بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹائم اتوکاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ الیس کا جو وی اف ڈی ہے آئی پی فائیو اے اس کی جو کنٹرول وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے وی اپ ڈی جو ہے وہ آپ کو سپین پر نظر آ رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی کنٹرول وائرنگ کی طرف تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس کنٹرول وائرنگ کی ڈرائنگ آپ کو ڈسپلی کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جو ہے میں اس کا پاور پورشن جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاور پورشن بھی جو کنیکشن ہے وہ کس طرح سے کرنے ہیں تو یہ دیکھیں جی آر ایس ٹی یہاں پہ ثریف ہے سپلائی کنیکٹ کرنی ہے فور ہوٹی اور یہ ہے یو وی ڈبلیو یہاں پہ آپ نے موٹر کے کنیکشن کر دینا ہے اسی طرح اوپر کے جو پوائنٹ ہیں پی ون پالٹیو اور پی ٹو نیگٹیو یہاں پہ آپ نے اس کی آہ بریکنگ ریزسٹنس جو ہے وہ کنیکٹ کر دینا ہے بریکنگ ریزسٹنس جو ہے وہ بیسکلی بریکنگ پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے ڈائنمک بریکنگ پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے اس کا بریکنگ میں لگا جاتا ہے جس طرح ڈرائنگ میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسی طرح یہ جی جو ہے یہ گراؤنڈ کا پوائنٹ ہے اس کے بعد ہے یہ اس کا پاور سیکشن اس کے بعد یہ اس کے نیچے کنٹرول کیوائیں گے تو کنٹرول سرکٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں کنٹرول سرکٹ میں سب سے جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے وہ ہے کام کام جو ہے اس کا کامن پوائنٹ ہے کسی بھی وی ایف ڈی گندر ایک کامن پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم جو ہے وہ کامن سپلائی لے کے آہ باقی سارے کنیکشنز جو ہم کرواتے ہیں سب سے پہلے جو فرسٹ پوائنٹ وہ ہے پروگرام بل ڈیجیٹل انپوٹ فرسٹ سپیڈ اب یہ فرسٹ سپیڈ کیا ہے یہ بیسیکلی سٹیپ ہے اس کی اس انورٹر کے اندر تین ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جن کو جو ہے وہ ہم چلا سکتے ہیں تین ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں یعنی پہلہ جو سٹیپ ہے پہلہ جو سٹیپ ہے اس کے اندر ہم اس کو ایک سپیڈ پر چلا سکتے ہیں اگر ہم دوسرے ایم ٹو کے ساتھ اسے شارڈ کریں گے تو اسے دوسری سپیڈ پر چلا سکتے ہیں اگر اسے ہم 3 M3 کے ساتھ شاڈ کریں گے تو اسے ہم تیسری سپیڈ پر چلا سکتے ہیں یعنی قوم کے ساتھ ہم اس کو 3 different سپیڈز پر چلا سکتے ہیں قوم کے ساتھ M1 M2 M3 کو شارڈ کر کے اسی طرح جو چوتھا پوائنٹ ہے M4 کا یہ ہے فالٹ ری سیٹ اس سے جو ہے وہ ہم فالٹ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں M5 جو ہے یہ انورٹر ڈیسیبل یعنی جب ہم اس کو قوم کے ساتھ شارٹ کر دیں گے تو ہمارا جو وی ایف ڈی ہے وہ رن نہیں ہوگا اسی طرح ایم سکس جو ہے یہ جو فریکوینسی ہے جو فریکوینسی کیا ہوتا ہے آل موز جو فریکوینسی فائی وارڈ سیٹ کی جاتی ہے یعنی اب وی ایف ڈی کو تھوڑا سا چلانا چاہ رہے ہیں موٹر کو تھوڑا سا چلانا چاہ رہے ہیں کم ہرٹس پہ تو اس کے لئے جو کی کمانڈ یوز کی جاتی ہے اور جو کی سپیشل سے آپ نے فریکوینسی سیٹ کرنی ہوتی ہے اسی طرح نیچے ہے ایم سیمن اور ایم ایٹ یہ موسٹ کامن یوز ہے ان پوائنٹس کا یعنی یہ دیکھوں پر لکھا ہوا ہے فارورڈ رن کمانڈ اور ریورس رن کمانڈ تو اگر آپ نے فارورڈ جلانا ہے تو کام کو ایم سیمن سے شارٹ کریں گے تمہارا بی ایف ڈی فارورڈ چل جائے گا اگر ایم ایٹ سے شارٹ کریں تو مارا بی ایف ڈی جو ہے وہ ریورس چل جائے گا تو یہ بڑا کامن سا آپریشن ہے جو ویشینس کے اندر ایوز ہوتا ہے تو فارورڈ ریورس کے لئے آپ نے کام کے ساتھ ایم سیمن اور ایٹ کو یوز کرتے ہوئے فارورڈ ریورس چلوا لیں اسی طرح اگر ہم اپوزرٹ سائیڈ پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ اینالاگ پاور سورس ہے وی پازیٹیو وی ون اور 5G 5G جو ہے یہ بسکلی اس کا کامن پوائنٹ ہے اور یہ جو وی پازیٹیو ہے یہ انالاگ پاور سورس ہے یعنی اگر ہم میٹر سے 5G اور وی پازیٹیو کے بیٹوین وولٹی چیک کریں تو دیرو سے ٹین وولٹ جو ہوں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو زیرو سے ٹین وولٹ جو ہوں یہ بسکلی وولٹیج سورس ہے تو اب جب ہم نے اس کو پوٹینشو لگانی ہے اس کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے تو پوٹینشو کے جو پاور کے پوائنٹ ہیں کنٹرول کی جو سورس ہے وہ یہاں پہ لگے گی یعنی ایک جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگ جائے گی فائیو جی پہ اور ایک وائر جو ہے وہ انالاک پاور سورس پہ لگ جائے گی اور پوٹینشو کو جب موف کریں گے تو اس کے جو وولٹیج ہے وہ ویری کریں گے زیرو سے ٹین کے بٹوین تو وہ جو فیڈ بیک اب وہ وی ون پہ آئے گی یعنی یہ وولٹیج کا ریفرنس ہے جب وولٹیج زیرو ہوں گے تو ہماری فریکوینسی زیرو ہوگی جیسے جیسے وولٹیج زیرو سے ٹین وولٹ کے بٹوین موف کریں گے تو ہماری فریکوینسی جو ہے وہ موف کرے گی ہم فرض کریں ہم نے میکسیم فریکوینسی فیفٹی آرٹ سیٹ کر دی ہے تو وہ زیرو سے فیفٹی کے درمیان موف کرے گی زیرو سے ٹین کے گینسٹ تو یہ ہے والٹیز کا ریفرنس اسی طرح نیچے جو دوسرا پورشن یہ ہے کرنٹ کا ریفرنس یہ آئی پہ آ رہا ہے جسا میں لکھا ہوں کا نظر آ رہا ہے آئی پہ فریکوینسی 020 ملیمپیر اور 420 ملیمپیر اگر آپ کرنٹ کا ریفرنس دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ نے آئی پہ دینا ہے تو کرنٹ کے اندر دو طرح کا ریفرنس 0 سے 20 ملیمپیر اور 4 سے 20 ملیمپیر اس کا بھی سیم میتھڈ ہے یعنی جو فریکوینسی ہم نے سیٹ کی ہے وہ ریفرنس کے اگینسٹ کم زیادہ ہوگی ریفرنس کے اگینسٹ موو کرے گی ریفرنس کی دو ٹائپس ہیں وولٹیج اور کرن لیکن انہوں نے بیسکلی موو فریکوینسی کو ہی کروانا نیکسٹ ہمارا پاس جو ہے وہ ہے فالٹ کنٹیکٹ آؤپوٹ 3A 3C اور 3B یہ فالٹ کے لیے ہے ہمارا وی اف ڈی چل رہا ہے اور ہم اس سے کوئی علام جنریٹ کروانا چاہ رہے ہیں ہمارا وی اف ڈی ٹریپ ہو جائے تو ایک علام آ جائے یا کوئی بھی جو ہے وہ آہ لائٹ آن ہو جائے تو اس کے لیے ہم یہ ریلے پوائنٹ ڈیوز کرتے ہیں تو 3B جو ہے 3C جو ہے یہ کامن ہے 3B کلوز ہے اور 3A جو ہے یہ اوپن ہے تو ہم اس کے اوپن پوائنٹ پہ جو ہے وہ علام کی انڈیکیشن لے لیں گے جیسی وی اف ڈی ٹریپ ہوگا تو یہ ریلے جو ہے یہ آن ہو جائے گی اور 3A پہ ہمیں اوٹ پوٹ مل جائے گی تو جی بیورز آہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی جو کنٹرول وائرنگ اس کو آپ کو انڈسٹیننگ ہوگی ہوگی تو ابھی جو ہے وہ آہ چلتے ہیں اس کا جو ہارڈ ویر ہے میں فیزیکلی آپ کو اس کا ہارڈ ویر دکھاتا ہوں اور اس میں دکھاتا ہوں کہ کنٹرول کے ٹرمینل جو ہیں وہ کس طرح سے نظر آتے ہیں اور ہم ان پر کنیکشن کس طرح سے کرتے ہیں اسی طرح یہ ایک اور پوائنٹ مس ہو گیا یہ سی مائنس اور سی پوزیٹیو ہے یہ اس کی ہے فور ایٹ فائیو کمیونکیشن یعنی اگر آپ اس کو پی ایل سی کے ساتھ سگنل دینا چاہ رہے ہیں فور ایٹ فائیو کمیونکیشن کا فور ایٹ فائیو کے تھرو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کنٹرول کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے اب یہ والی پینز یوز کریں گے سی مائنس اور سی پوزیو تو آئیے چلتے ہیں اس کے ہارڈ ویر کو اپنی نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس کا ہارڈ ویر جا وہ کسیما سے کام کرتا ہے تو جی بیوورز آئیے چلتے ہیں اب اس کے ہارڈ ویر کی طرف تو یہ آئی پی فائیو یہ جو ہے eleس کا وی اپ ڈی اس کا ہارڈ ویر آپ کے سامنے ہے یہاں پہ ہمارے پاس آہ ر ایس اور ڈی یعنی 3 فت سپلائی ہمیں گیکٹ کرنا ہے انتین پوائنٹس پے اسی طرح یہ ہمارے پاس نیکس جو پوائنٹ ہیں یہ یو وی اور ڈبلیو موٹر کے پوائنٹس ہیں یہ تینوں جہاں بھی ہم نے موٹر کو کنیکٹ کر دینا اور یہ ہیں اوپر کنٹرول کے پوائنٹ تو یہ سی ایم لکھا ہوا ہے سی ایم جو ہے یہ اس کا کام ہے یعنی اس کی کامن سپلائی ہے ایم فور جو ہے یہ فاورڈ رن کمانڈ ہے ایم فائیب جو ہے یہ ریورس رن کمانڈ ہے یعنی اگر میں ان کام کو اور ایم فور کو جو ہے واپس میں جو ہے وہ کنیکٹ کروں گا تو ہمارا جو بھی ایف ڈی وہ فاورڈ چل جائے گا اس کو میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا اسی طرح اگر میں کام اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے ایم ایٹ اس کو میں کنیکٹ کروں گا تو ہمارا بھی ایف ڈی جو ہے وہ ریورس چل جائے گا اسی طرح باقی ساری آپشنز ہیں ایم ون ایم ٹو ایم تھری اور ایم فور اب ایم ون ایم ٹو ایم تھری جو ہے یہ بیسکلی تری ڈیفرنٹ سپیڈز ہیں جو سٹیپ پہ ہیں یعنی اگر آپ اس کو ڈیفرنٹ فریکوینسی پہ ڈیفرنٹ سٹیپ پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کام کو ایم ون ایم ٹو اور ایم تھری کے ساتھ چلانا ہے اور اگر آپ کا انورٹر جیول ڈیورنگ رننگ ٹریپ ہو گیا تو اس کے لئے آپ نے کام کے ساتھ ایم فور ایم جو ہے ایم فور ہمارا جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو شاٹ کرنا ہے تو یہ ساری جو ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے کونیکشن کی اسی طرح میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ نیچے والے پوائنٹ پہ دیکھیں تو پوٹینشو لگا رکھی ہے یہ دیکھیں یہ ویریبل ہے پوٹینشو نیچے والے پوائنٹ پہ لگی ہوئی ہے تو اس کی جو کونیکشن کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ پوٹینشو جو ہے یہ بسکلی تین پوائنٹس پہ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے جو ہے یہ SG جو ہے یہ قوم ہے یہ اس کی کومن سپلائی ہے جسے ہم نیگٹیو کہہ لیں اور جو V پوزیٹیو ہے یہ اس کی پوزیٹیو سپلائی ہے یہاں پہ 0 سے 10 وولٹ کا بلٹ ان سگنل آرہا ہے جو VFD خود جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہم جب ویریبل کو موو کروائیں گے یعنی ویریبل کی جب موومنٹ کروائیں گے ہماری ویلیو جو ہے وہ فریکوینسی کم زیادہ ہوگی اور اس کے گینس جو وولٹیج ہیں وہ کم زیادہ ہوگی تو جو ویریبل سپلائی ہے وہ وی ون پہ آئے گے یعنی گرانڈ اور وی پوزیٹیو کے درمیان وولٹیج سورس آرہا ہے 0 سے 10 وولٹ آرہے ہیں اور جو انالاگ فیڈبیک ہے وہ وی ون پہ آنی ہے جسے ہماری وی ایف دی جو ہے اس کی فریکوینسی جو ہے وہ کنٹرول ہوگی یہ ہے اس کی ساری کنیکشنز کی ڈیٹیل تو ویورز میں آپ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اندر ہم نے ایلیس کا وی ایف دی جو ہے آئی پی فائی بے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی کنٹرول وائرنگ کے حوالے سے اس کے آپ بڑی سی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی اگر اسے لیٹ کوئی بھی کوئیسٹن ہوئی یا کسی پوائنٹ کے آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرا ویٹس ایپ نمبر پیج میں مجود ہے تینکیو سو بھائی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ